نمشکار پسپالک ساتھیو ساتھیو میں لگاتار آپ کو جو لمفی وائرس ہے اس کے اوپر جو بھی اچھی اچھی جانکاریاں ہیں وہ دینے کی کوشش کر رہا ہوں اسی کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتا رہا ہوں کہ آپ کسی بھی ویڈیو کے بیکھاویں میں آ کر آپ اپنے پسو کو نقصان ہے وہ بلکل ہی نہ پہنچائیں آپ سب سے پہلے یہاں تک کی جو میں بھی جو طریقے بتاتا ہوں وہ بھی آپ کو اپنے جو نزدیکی جو رجسٹرڈ جو ویٹنری ڈاکٹر ہے اسی کی سلاح سے ہی آپ کو کیا کروانے ہیں اپنے پسو پہ اپلائی کروانے ہیں لیکن آپ کو اس کا نولیج ہونا چاہیے آپ اپنے پسو جو چکیس سکے اس کو سامنے آپ یہ بات رکھ سکتے ہو اس کا پتا ہونا چاہیے اسی کے ساتھ ساتھ آپ انہیں کسی بھی ویڈیو کے بیکھاویں میں آ کر ان کو نیلانا ہے اس کو پیٹک بھی ہے اور ہے وغیرہ ایسے کوئی بھی نسکے اپنانا نہیں ہے کیونکہ یدی آپ فسو کو انڈ سند بہت ساری چیزیں ایک ساتھ دینا سٹارٹ کر دو گے تو فسو کا پیٹھا ہوئے سے ہی خراب ہو جائے گا اسی کے ساتھ میں میں نے آپ کو بہت سارے کارن بتائے ہیں نیلانے کے اور بھی بہت سارے جو گلت گلت جو بھانتیاں پھیل رہی ہیں ان کے بارے میں جلدی سے جلدی میں نے آپ کو اپ ڈیٹ دینے کی کوشی جھو کی ہے تو اسی کے چلتے میں آج آپ کو جو آپ کی جو گائیں ہیں جو بیسے ہیں جو لمپی سے سنکرمت ہیں ان کو آپ کون سا فیڈ کھلائیں تاکہ ان میں انرجی ہے وہ بنی رہے اور اسی کے ساتھ میں وہ کھائے بھی تو آپ کو میں نے بتایا تھا کہ لمپی وائرس ہے جتنے جو فوڑے کونشیاں باہر بنتے ہیں اس سے بھی زیادہ اس کے سریر کے اندر بنتے ہیں جو بیماری کے جو یہ جو وائرس ہے یہ پسو کے جو کیڈنی ہے ہارٹ ہے لنگس ہے اور ایسی جو پسو کے جو مین فارٹس ہوتے ہیں سریر کے اندر انٹرنل جو فارٹ ہیں ان کو بہت زیادہ یہ ہانی پہنچاتے ہیں تو پسو کا پسو آہار نہ کھانے کا کارڈ ہے کہ پسو کے جو گراس نال ہے اس میں پوری میں یہ سالے ہیں پھوڑے ہیں انشیاں یہ بن جاتی ہیں تو وہ ہارٹ جو بھی کھانا ہے وہ دیرے دیرے کھانا بند کر دیتا تو اسی کے چلتے آپ ان کو کیا کرنا ہے ابھی تو لگ بگ ہر جگہ ہرہ چارہ مل جائے گا تو آپ کو اپنے پسو کے لئے ہرے چارے کی ویستہ کرنی پڑے گی تاکہ وہ اسے ملائم ہوتا ہرہ چارہ اور وہ آسانی سے اسے چبا کر نگل سکے اسی کے ساتھ میں آپ کو جو بھی آپ جو پسو آہار دے رہے ہو اس میں سب سے زیادہ پروٹین یکت آہار ہونا چاہیے اب اس میں آپ چاہے چنے کا گےہوں کا اور ساتھ میں آپ مکس جو گوار کا جو دلیا بنا کر اس کو اچھی طرح سے پکا کر گے یعنی آپ اپنے پسو کو دو گے تو وہ چکنائی یکت آہار بن جائے گا اور اس میں یعنی آپ پچاس سے سو احمل اس میں تیل بھی ڈالنا اسٹھارٹ کر دو گے تو پسو میں بہت زیادہ اچھا اور اسے کھانے کی ہے وہ بہت زیادہ چیشتہ پسو کی بڑھ جائے گی اور وہ جو گوار اور چنے آپ اس میں ڈال دے اس میں سب سے زیادہ پروٹین ہے تو جب پروٹین ہے پروٹین یکت پسو کے آہار میں جائے گا تو اس کی جو مسلس ہیں جو بھی ڈیمیج ہوئی تھی ان میں بھی بہتی اچھا اور ساندھاری جلٹھاؤں ملے گا پسو کے پیروں میں پسو کے جو گردن کی نیچے جو سوزن آ جاتی ہے اس میں بہتی اچھا اور ساندھار ریلیف ہے وہ ملنے والا ہے تو آپ اس کو فیڈ سپلیمنٹ کے طور پر جو آہار ہے اس میں آپ اپنے پسووں کو تیل ہے وہ دے سکتے ہو اسی کے ساتھ میں آپ کو جو نمک پدارت ہے وہ بلکل بھی نہیں دینے ہیں کیونکہ پسو کھائے گا نہیں یعنی پسو بھوک ہمارا اس کو کھا بھی لے گا تو اس کے جو چھالے ہیں وہ اور زیادہ بڑھنے کی گنجائز بڑھ جاتی ہے تو آپ کو اس چیز کا بھی بھی دیان رکھنا ہے اسی کے ساتھ میں آپ کو کچھ مارکٹس ہیں سے ٹونک بھی لا کر دینے ہوں گے جو میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی بتائے ہیں آگے بھی کوئی اور اچھا ٹونک ہے جو کارگر ہونے والا ہے اس کے اوپر بھی بتاؤں گا تو وہ ٹونک آپ کو اپنے پسووں کو لگاتار دینے پڑھیں گے یعنی آپ وہ دھو گے تو آپ کو یہ مان کے چلیے آپ کا جو پسو ہے وہ کمجوری میں نہیں جائے گا اور جب تک پسو کمجوری میں نہیں جائے گا کھانا فینا شٹھارٹ رکے گا تو ایک برکار کا یہ وائرس ہے اس کی سٹین ہے وہ لگ بک پندرہ دن تک ہے اس کے بعد میں یہ واپس کمجور ہے وہ پڑھنے لگ جاتا ہے تو اسی کے چلتے آپ کو ایک ویسے دھیانو رکھنا ہے کہ آپ کے جو پسو ہیں ان میں یہ وائرس ہو گیا ہے اور اس کے بعد میں گھاو بڑھ رہے ہیں تو ان کو گھاو ہیلنگ کے لیے آپ سب سے بیسٹ کری کہ آپ اس میں حلدی اور گھی لگے یعنی آپ بہت سارے سپری اگر ایک پسو کو آپ سپری کرو گے پورے گھاو پہ تو آپ کا ایک سپری ایک دن کا ایک پسو پہ لگے گا تو اس سے بہت زیادہ کوسٹلی ہو جائے گا لیکن کچھ ویسے جو گھاو ہیں جو بڑھ گئے ہیں ان پہ آپ اس پر اپلائی کر سکتے ہو لیکن جو چھوٹے گھاو ہیں اور پسو کے سریج پہ پورے پہ ہو رکھیں تو آپ کو حلدی اور گھیر دن میں تین چار وار آپ کو اپلائی کرنی ہے اس میں بہت ہی اچھا اور ساندار ہے وہ ریجلٹ ہے وہ دیکھنے کو ملے گا گھاو کی جو ہیلنگ ہے گھاو مڑنے کی جو پرکریاں وہ تھی جلدی وہ بڑھ جائے گی اور بھی جو پسو میں سوزن کی جو سمجھ سے ہے اس کے اوپر بھی میں نے بتایا ہے کونسی گولیاں کونسے جو آ رہے وہ آپ کو دینے ہیں تو یہ تھا ساتھیوں پسو کی دیکھ بھال کے لیے اس کو کون کون سا فیڈ کھلائیں تو ساتھیوں آپ کو یہ دیئے میرا ویڈیو کی جانکاری اچھی لگی ہو تو یہ ویڈیو ہے وہ آپ انیف سوپالکوں کو بھی شیئر کر دیجئے تاکہ وہ بھی اپنی گاہیوں کو بچا سکیں تھانکیو دھنیوال